سی ون تھرٹی کریش ہو چکا تھا میں نے کپتان کو کہا سیدھا راولپنڈی چلو سامنے دھوان نظر آ رہا تھا اگلے ہی لمحے ہمارا تیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا وہاں ایک ہیلیکاپٹر بھی اتر رہا تھا ہیلیکاپٹر کے پیلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا ہے کہ پاکستان ون سی ون تھرٹی کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا اسی لئے میں نے پیلٹ کو کہا سیدھے راولپنڈی چلو یہ کہنا تھا جرنل اسلم بیگ کا جو اس جائے حادثہ کا فضائی مہنہ کر رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے وہ سی ون تھرٹی تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جرنل زیاو لکھ بھی سوار تھے جرنل اسلم بیگ اس حادثے کے وقت وائس چیف آف سٹاف تھے اسلم بیگ کے مطابق ازمیش مشک دیکھنے کے بعد زیاو لکھ تقریبا ڈیٹ بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکہ کے لیے کھانے کا انتظام تھا زور کے نماز پڑی اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جرنل زیاو لکھ نے ملاقات کی اور پھر تقریبا ڈیٹ بجے وہ بہاولپور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے میں جرنل زیاو کے ساتھ تھا اور انہی جہاز تک چھوڑنے آیا سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں آئیے مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے جی ہاں میں اپنے جہاز سے آؤں گا اللہ حافظ زیاو لکھ کا جہاز ٹیک آف ہوا اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی دس منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پیلٹ کرنل مناج نے پریشانی کے علم میں بتایا سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ون سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا سب دعائیں پڑھنے لگے پیلٹ نے بتایا کہ ہمارے سامنے دعا نظر آ رہا تھا اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا ایک ہلیک آپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا ہمارا جہاز اوپر چکا لگاتا رہا ہلیک آپٹر کے پیلٹ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ سی ون تھرٹی کریش ہو گیا ہے آگ لگی ہوئی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا اور جنرل زیاو لکھ اس دنیا میں نہیں رہے تھے سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو باولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حاصل میں جنرل زیاو لکھ سمید تیس کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے